مزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ بھارت کی اعظائم کو بھامتے ہوئے ساتھوہ خط بھی سلامتی کاؤنسل صدر کو ارسال کر دیا خط میں ان اقدامات کی نشاندہی کی گئی جن سے بھارت کے ناپاک اعظائم ظاہر ہوتے ہیں وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارتی جاہریت کا موت اور جواب دیں گے بھارت کے اقدامات کو بھامتے ہوئے میں نے بارہ دسمبر کو ایک اور خط سلامتی کاؤنسل کے صدر کی خطبت میں بھیجا یہ میرا ساتھوہ خط تھا اس خط میں میں نے ان اقدامات کی نشاندہی کی ہے جس سے بھارت کے ناپاک ارادے ظاہر ہوتے ہیں میں نے کہا ہے خاص طور پر توجہ دلائی ہے چار اقدامات ایک کہ جنوری دوہزار انی سے اب تک تین ہزار کے لگ بھگ سیز فائر کی لائن اف کنٹرول کے ساتھ ساتھ وائیلیشنز خلاف ورزیاں ہوئی ہیں تین سو کے قریب نہتے شہریوں کو جس میں بچے بھی خواتین بھی شامل ہیں نشانہ بنایا گیا ہے پانچ جگہ ایسی ہیں جن کی ہم نے نشاندہی کی ہے جہاں جو لائن اف کنٹرول پر بار لگی ہے اس میں اس کو کاتا گیا ہے اس کے پیچھے اضائم کیا ہیں ارادے کیا ہیں کیا کوئی نیا مس ایڈونچر کا ارادہ ہے تو یہ بھی ہمیں اس سے بھی تشویش لاحق ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ نئی ڈپلائیمنٹ کی گئی ہیں پراموس مسائلز تائناتی جو ہے مقبوضہ کشمیر میں قابل غور ہے سپائک مسائلز جو انٹی ٹیک مسائلز ہیں ان کا اضاد کشمیر میں ڈپلائی ہونا قابل تشویش ہے اور پھر اگست دو ہزار انیس سے اب تک جو وقتن فوقتن مسائل ٹیسٹ کیے گئے ہیں ان سے بھارت کے ارادوں کا خطرناک ارادوں کا جس سے اس خطے کے امن و استحقام کو نقصان پہنچ سکتا ہے ایک نمائی پیٹن آپ کے سامنے دکھائی دے رہا ہے اس خط کی بنیاد پر چین نے دوسری مرتبہ اس مسئلے کو ہماری درخواست پر سلامتی کانسل میں اٹھایا پہی مرتبہ مقبوضہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے پانچ تکس کے اقتامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم وہاں لے گئے سلامتی کانسل میں لے گئے اور ایک بند کمرے کا اجلاس ہوا اور پوری سیچویشن کو اس پر غور خوص کیا گیا اب ان نئے اقتامات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم توقع کر رہی ہیں اور چین نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور بروقت اٹھایا ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں خدشات لاکھ ہیں اور سلامتی کانسل کو جو یو این موگپ جو ان کے ملٹری ابزروز ہیں جو ہماری طرف بھی ہیں اور بھارت میں بھی تائینات ہیں وہ معاملے کی انڈیپنڈنٹ ویریفیکیشن چھان بین کر کے سلامتی کانسل کو اہگاہ کریں میں سمجھتا ہوں یہ بروقت معاملے کو ریز کیا گیا ہے اور فیل فور اس کی کوئی تاریخ کا تائیر ہونا چاہیے تاکہ حقائق جو ہیں وہ ایک انڈیپنڈنٹ تنظیم کی طرف سے سلامتی کانسل کے سامنے پیش کیے جائے کیونکہ دیکھئے ہمیں اس وقت جو موجودہ نرندر مودی سرکار ہے اس کا پیٹن جو دکھائی دے رہا ہے وہ بڑا واضح ہے پہلے وہ پانچ اگست کے اقدامات اتھاتے ہیں جس میں پورا کشمیر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے ازاد کشمیر میں بھی اور مقبوضہ کشمیر میں بھی احتجاج کی جو ریلیاں ہیں پوری دنیا نے دیکھی ہیں ورلڈ کیپٹلز میں احتجاج کیا گیا ہے یوئس کانگرس میں یورپین یونین میں ہاؤس آف کامنز میں یہ بازگشت آپ کے سامنے ہے اب موسیقی